بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین تجزیعے تفسرے یا دعوے سب ایک جگہ رہ جائیں گے چیف اف آرمی سٹاف ایک بڑا سرپرائز بھی ہو سکتا ہے جو میرا ذاتی خیال آپ کو پتہ ہے سائر شمشاد ہیں یا جنرل نومان ان کے یہ چیف اف آرمی سٹاف ہو سکتے لیکن ابھی معاملات چل لیں مین مقصد ہے جو بھی بنے عوام ان کے ساتھ کیا تعلقات رکھیں گے اور یہ آنے والا وقت بتائے گا ابھی جو آرمی جو کور کمانڈرز کی کانفرنس تھی اس میں بہت ساری بات چیت ہوئی بہت ساری تفصیلات میں نے آپ کو بتا دیئے لیکن اب جو معاملہ ایسو کا چل رہا ہے جو بڑی میٹنگ ہوئی جس میں امران خان نے آپ کو پتا ہے بہت ساری چیزوں سے آگے بڑھنے سے انکار کی ہے اور بہت سی باتیں میڈیا میں اب چل بھی رہی ہیں تو اب تک جو کچھ بھی سامنے آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ملٹری نے اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو یہ بات صاف سا بتائی کہ اس دفعہ فوج کے جوان جو عوام کے سامنے نہیں آئیں گے تو لانگ مارچ کو اگر اسلامباد پہنچ رہا ہے تو پھر آپ کو پولیس کے ذریعے انسینیمٹ نہ ہوگا اب یہ ایک بہت مشکل کام ہے آپ کو پتا ہے تقریباً نہ ممکن ہے انہوں نے حکومت کو یہ بھی بتایا کہ رینجرز کو سرکاری امارات تک محدود رکھیں گے لیکن پچیس مئی کے آپ کو پتا ہے برعکس اس دفعہ جو ہے رینجرز پولیس کے ساتھ مل کر کوئی کاروائی نہیں کریں گے یہ بہت بڑا آپ کو پتا ہے اپڈیٹ تھا رانہ سناولہ ویسے بیمار نہیں ہوا اور دوسرا لانگ مارچ پنڈی کی طرف جانے کا اچھا حکومت نئے انتخابات کے لیے جو پی ٹی ای سے مذاکرات کی بات کرنا چاہتی ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ نے سہولتکاری کی پوری آفر کی کہ ہم پوری آفر کر رہے ہیں کہ پی ٹی ای کے خلاف ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں ہم جنونلی نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں اب ایک اور بات جس کی طرف بڑا اہم معاملہ گیا وہ کہ جن لوگوں پر عمران خان نے اور پھر شریف فیملی نے بھی اعتراض کیا انہوں نے کہا جہاں ہم ان لوگوں کو سفیرست میں بھی نہیں رکھیں گے خاص طور پر جو نئے آرمی چیف کی حکومت بے شک کو کہہ رہے ہیں جی پانچ کے پانچ کوالفائیڈ ہے لیکن جن لوگوں پر اعتراضات ہیں تو تین یا چار سینئر جنرلوں کے جو نام ہے عمران خان نے تو کل کہہ دیا حکومت جسے مرضی آرمی چیف بنائے انہیں کوئی اعتراضی سارے کوالفائیڈ ہے لیکن نواز شریف کو بڑا سخت اعتراض جنرل فیض پر ہے اب آپ دیکھیں تو عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ تو پھر کامیاب ہو گیا کہ زیادہ تر جو باتیں ہیں اس میں سے وہ تو مان لگی ہیں ایک بات جس پر نواز شریف ابھی نہیں مان رہا بلکل نہیں مان رہا اور اٹر ہو گئے وہ ہے اس کی دخابات کی تاریخ انہوں نے اپنے سارا خاندانیں کٹھا کر لی ہے وہاں لندن میں شہباز شریف کو تو انہوں نے تھپکی دے دی کہ جو بھی تگڑے ہو کے لڑ پڑو پیڑو لیکن حالات بگلنے کی صورت میں کون آگا سامنے آپ کو بتا ہے شہباز شریف پہ شروانی اسی نے پہنی شوق ہی نہیں کو تھا دوڑ دوڑ کے وزیراعظم بننے کے لئے لباس شریف کو تو کوئی فکر خاطرہ نہیں اس کو سارا خاندان مریم رہ گئی تھی وہ بھی باہر بلالی انہوں نے ان کی جائدات کی ٹرانسفر کے دستخط تھے سائن تھے وہ سب کچھ ہو چکا ہے تو وہ تو ادھر سے لندن سے کھل کر کھیلیں گے اور کھل کر مانیں گے یہ بسلا تو شہباز شریف کے لئے رانہ سناولہ بھی اپنے جو اصحاب کی جنگ ہیں یہ اصحاب کی جنگ ہوتی تو میرے خال میں اب انہیں سائیڈ لائن کر دیں اب کوئی اور بندہ اور وہ میرے خال میں مولانا فضل عمان صاحب بنگلہ نمبر 22 چوہجن کے ان کے صاحب زادے کی باری آ رہی ہے نواز شیر صاحب نئے انتخابات کے لئے تیار نہیں ہو رہے کسی صورت میں اور عمران خان اسلام آباد کی جگہ پھر جا رہے ہیں پنڈی معاملات کیا ہوں گے دیکھیں اگر ہنگامہ ہوتا ہے تشدد ہوتا ہے حالات اگر بگڑتے ہیں تو مارشلہ کا امکان ہنڈر پرسنٹ موجود ہے ہنڈر پرسنٹ فوج کی مداخلت کا راستہ موجود ہے حکومت کے اتحادی اس کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان بھی کر رہے ہیں اب دیکھیں صدر عارف علی نے اعتماد کا ووٹ اسی وقت کہہ دیں گے جو ہی یہ بات چلے گی سب سے بڑا سوال جو اس وقت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کی در ہے وہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت بڑی گیم کر رہے ہیں ان کی اور نوازشکی پھوٹ پڑ چکی ہے آرمی چیف کے نام پر وہ چاہتے ہیں کہ اگلے انتخابات میں سندھ کی حکمرانی ان کو کنفرم کی جائے تو وہ اس حکومت سے علاق ہو جائیں گے مطلب انہیں کنفرم کر دیں کہ سندھ آپ جیتیں گے ہی جیتیں گے اور اس لئے وہ بار بار ملاقاتوں میں عمران خان سے یہی کہتے رہے ہیں اگر سندھ کو پیپلز پارٹی کے لیے آصف علی زرداری کے لیے چھوڑ دیں تو انہیں نئے انتخاب مل جائیں گے لیکن عمران خان نے کہا نہیں میں تو اگلا تارگیٹ اس سندھ کا رکھ رہا ہوں میں ادھر آ رہا ہوں تو اب یہ چند دنوں میں زرداری سے نراز ہوئی چند دنوں میں فیصلہ ہونے عمران خان کی سیکیورٹی کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ جس طرح وہ پہلے کہتے تھے حملہ ہو سکتا ہے حملہ ہو گیا انتخابات تو انہیں عمران خان ان کو مل جائے گے لیکن زندگی کی حفاظت کرنا میرے خلال میں سب سے زیادہ ضروری ہے جان بجانا فرض ہے اور پھر دوسری طرف سے اب حکومت ڈس انفرمیشن پھلانے کی بڑی کوشش کر رہی ہے تاکہ حالات کو اس طرح بدلیں یہ لوگ لیکن اس طرح بدلیں کہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان تھرڈ فور جو ہے وہ لے جائے گا مجورٹی لانگ مارچ میں اگر ایک لاکھ بندہ بھی اسلامباد نہیں پنڈی پہنچ گیا حکومت تو فارغ ہے ویسی اب معاملہ صرف فوجی نامو تک نہیں رہ گیا کیونکہ دیکھیں جب انہوں نے کام کروانا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے انوازشی سے جو نہیں مال رہے الیکشن کی تاریخ پر کیونکہ انوازشی صاحب کے قریبی لوگ تو کہہ رہے وہ تین تیس دیسمبر کو آئیں گے اور آپ کو یاد ہوگا جب مشرف صاحب کو جب لانا چاہتے تھے واپس تو انہوں نے شہباز شیف کو بتا دیا تھا اور مریم صفدر صاحبہ نے اپنے والد صاحب سے ایک ٹویٹ بھی کروایا گیا مشرف کو معاف کرتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ ہم سے یہ زبردستی کروایا جاہا رہے ہیں مشرف کی واپسی پر سائن کروایا تھے بقاعدہ ان لوگوں سے انہوں نے تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہوں کے لئے اب سعودی شہزادے کا دورے کا معاملہ جو ہے اس کی بھی آپ کو دیکھیں سالسی کی پیشکش تو کروائے گی آرمی چیپ پہ نام پہ بھی وہ تیار نہیں تھے لیکن دورے کی اصلی کہانی کیا ہے جب حاجی صاحب اور ان کے جو قریبی ہیں انہیں آئی ایم ایف سے بات چیت کر رہے تھے انہوں نے ایک شرط رکھی تھی آئی ایم ایف نے کہ آپ جائیں پہلے جا کر اپنے اور باقی دوستوں سے بیل آؤ پیکیج اگر آپ نے لینا ہے جتنے بھی آپ کے جاننے والے دوست ممالک ہیں ان سے کہیں انویسٹ کریں پیسہ لے کریں تو سعودی عرب قطر ترکی یو ای چائنہ کوئی ملک چھوڑا نہیں ہر جگہ یہ باگنے کی امپورٹڈ بھی گئے یہ بھی گئے شہباش خود اور آپ کو خوبہ تھا شہباش خود اپنے مو سے کہتا رہا کہ میں جہاں جاتا تھا لوگ سمجھتے تھے مانگنے ہیں اور میں ان سے کہتا تھا مانگنے نہیں ہے ہماری مجبوری ہے وہ مجبوری آئی ایم ایف تھی اور ہر طرف سے نے لال جھنڈی دکھا دی گی تو پھر کمر باجوا صاحب نے اپنا ذاتی تعلقات سعودی عرب یو ای ان سے چلا ہے فوج جو دیتے ہیں ان کو قرائے بے اویلیبل ہیں تو انہوں نے انویسمنٹ کا اعلان کیا پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری بیل اوٹ پیکج کی ڈیل اب جب سعودی عرب نے اعلان کر دیا یو ای نے اعلان کر دیا قطر نے اعلان کر دیا چین نے بھی کہہ دیا تو پھر آئی ایم ایف نے ڈیل اس پر دستخط کر دیا کہ یہ لو بھئی آپ کے ایک شریعت دو عرب ناک کی نکی نے ضرور لے کروا لی ستمبر میں اسحاق ڈار کی آنے سے کچھ دن پہلے ایک ایسٹ ملی اب دسمبر میں اسحاق ڈار نے تقریباً ساڑھے چھے عرب ڈالر کی کرزہ جات کی ادائی کی کرنی اور پیسہ ہے کوئی نہیں بلکل کنگلے فارق اب اکتوبر میں یہ دوبارہ پھر آئی ایم ایف کے پاس مذاکرات کرنی پھر انہوں نے آئی ایم ایف کے کوئی نیا ایک گولی دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا سعودی شہزادے کے دورے کا ہم ڈال دیتے ہیں کہ جی وہ ہوا رہے ہیں سعودی شہزادہ آئے گا ہمارے لئے پیسے لائے گا ہمارا ملک ترکی کرے گا ہم کرزہ گریشہ ڈولنی کرنی یہ ہو جگہ وہ ہو جگہ آئی ایم ایف سے انہوں نے کھڑے پیروں پر مذاکرات کرنے کی کوشش کی کہ سعودی شہزادہ بس پیسے لار ہے یوں پھینکی گا ٹیبل پر ہمارا سارے کام انہوں نے سعودی شہزادے نے صاف انکار کر دیا کہ آپ اپنے ملک میں ری فارمز لاؤ آرمی چیف ہماری مرضی کا لاؤ اس ملک میں ہمیں ایک قسم کا مطلق الانان بناو یہ خود باتیں مفتہ اسماعیل کہہ چکا باقی غریدہ فاروقی جیو انہوں نے تو یہ اتنا اہم دورہ کینسل کروا دیا لیکن وہ ایک ساؤت ایشیا انڈیکس ہے آپ کو بتایا اچھی ویب سائٹ انہیں کا ایسا کوئی دورہ شیڈول ہی نہیں ہوا تھا پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سرے اب دیکھیں دورہ شیڈول تھا ہی نہیں لیکن ان لوگوں نے عمران خان کو قابو کرنے کے لیے سعودیہ سے منت ترلہ ضرور کیا کہ آپ عمران خان کو راضی کرنے کے لیے جو ڈائلوگ ناکام ہوئے ہیں باجوہ صاحب کے ساتھ عمران خان کے اور عارف علیوی کے جس پر عارف علیوی نے کھل کر بات کر دی اب انہوں نے خود کہہ دیا اور یہ دیکھیں یہ انہوں نے کہا جی کہ شاید محمد سلمان ہمارے محمود کا بیٹا ہے وہ آئے گا اور عمران خان کے اب جو ہم کہیں گی جی عمران خان کے لاؤنگ مارس نے دورہ ملتوی کر دیا ادھر سے ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا اور اگر وہ سچ مچ آ گیا تو ہمیں پیسے مل جائیں گی سالسی بھی ہو جائے گی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گی لیکن سب کچھ ان کا الٹا ہو گیا اب خواجہ عاصف کے جھوٹ بھی پکڑا گیا دوسرے خواجہ سعید نے تو حدی مقاہ دی اس نے وہ صاحب زیادہ حامد علی کی تصویر لگا کے ویڈیو عمران خان سے تسٹن میں سے ایک قصد میری ملاقات ہوئی اور وہ عمران خان نہیں ہے اس کے بعد فرمان خان سے تو سارا ان کی ہو نہیں ہے ملاقات اب اس معاملات پر ان کا جو ایشو ہے وہ یہی ہے وہ جو کل میں نے ادارے کے تین چار لوگ ہیں انہیں ہٹانے کا وہ نہیں ہٹایا جا رہا اس کی وجہ سے عمران خان بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے سارے معاملات خراب ہیں اچھا ایک لاپتہ بندہ شایان جو لندن میں ایک نوجوان اس کو اس کا معاملہ بڑا ہائپ پیس وقت چلا ہے وہ لاپتہ ہے آپ کو پتہ ہے اس کی جو مین چیز ہے اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی ہوتل والی جس میں وہ شریف خاندان نے اس سے اور اس کے خاندان کو گندی ننگی گالیاں دیں غیرتمن نوجوان تھا ان کے پھر پیچھے پڑ گیا ہاتھ دو کر ان کی کرپشن کی داستانیں ان کے ویزے ان کے اسائلم کیسز ان کے اخباری کالمز ان کے مطلب گھر کے سامنے اتجاج سے لے کر سوشل میڈیا تک یہ نوجوان کے گلے کی ہڈی بن گیا تھا اس نے ان کو مو پر مریم نواز صاحبہ کو اور نواز شریف کو مو پر کہہ رہا ہے چور چور اور جو ایک بات انہوں نے اب کیا کیا اب اس کے پیچھے وہ پڑے اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ انہوں نے سسپینڈ کروایا اس کو کالج سے نکلوایا اس کی والدہ کو گرفتار کروانے کی ویڈیو آئی اس نے ایک تصویر بھی اس کی آئی ہے جس میں وہ نواز شریف کے گھر کی تصویر جہاں پر گریفٹی ہوئی ہے دیوار پر لکھا ہوا کسی نے لندن میں سے جینا حرام کیا وہ شخص نے پاکستان میں عمران خان نے کیا وہ تھا لندن میں سے اب یہ نوجوان غائب ہو گیا ہے پولیس کو اس کی گرفتاری کیا اس کے اوپر انہوں نے جہاں تک الزام لگائے شریف فیملی نے کہ اس کا تعلق کالادم تنظیم سے ہے حالانکہ پیسے پکڑ دھولے نواز شریف صاحب تھے اس حامل سے گر آپ کوئی آدھو بے نظیر کی حکومت گرانے کے لیے تو یہ اب اس نوجوان کی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے کام وہ بڑا اچھا کارا تھا طریقے سے کرے بس قانونی دائرے کے اندر اچھا ایک وہ اقرار الحسن صاحب کی ایک ٹویٹ نظر آئی وہ پروگرام سوری ارشد شریف شہید کی شہادت پر ریٹنگز کے چکر میں یہ لوگ شہادت کے سونہ دن بعد اس روڈ پر وہ جو پبلک روڈ ہے وہاں گولیوں کے خول ڈھونڈ رہے ہیں یار وہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ کام کرتے تھے ان کی ریٹنگز لائکز ان کی چکر میں مت اتنا گھٹیا کام کریں کہ شہادت کو مزاک بنائیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے انداروں ان کو سوچنا چاہیے ایکانومی سے ریلیٹڈ جو ایک بڑی اپورٹن بات آپ کو بتانی تھی فیصلہ بات کہ دو لاکھ پچھتر ہزار پاور علومز میں سے ایک لاکھ پاور علومز مکمل طور پر بند ایک سو ستاسٹھ کے قریب ٹیکسٹائل پروسیسنگ میلز میں چوراسی بند ہیں اور ایک سو ستاسٹھ میں سے ایک یاسی نے اپنا تقریباً بیس بیس ستاسٹاف مطلب فیصلہ بات اس وقت جو ایک حب تھا منچسٹر تھا وہ تقریباً دھرام سے گر چکا ہے اور اس کے افیکٹس آپ کو آنے والے کچھ مہینوں کے اندر نظر آئیں گے بڑی بری طرح انہوں نے کر دی لیکن جو اصل میٹنگ جو آپ نے ٹائٹل میں بھی پڑھا ہوگا باجوہ صاحب کی اور عمران خان کی عمران خان نہیں مان رہا جب تک یہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان افسران کے جن کے اف آئی آر میں نام ہے جن کے بارے میں عمران خان کو پتا ہے جن کے بارے میں ان کو بھی پتا ہے کیونکہ انٹیلیجنس کے اندر کے لوگوں نے جن کے ساتھ بیٹنے والے ہیں انہوں نے عمران خان کو بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں آزم سوہتی شہباز گل جمیل فاروقی جتنے بھی کیسز ہیں یہ لوگ ملاوث ہیں عمران خان کا کہنا ہے ان لوگوں جب تک آپ سائیڈ بھی نہیں کرتے اس وقت تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے اور باجبہ صاحب اس پر ماننے کو تیار نہیں ہے ان کا دل چاہ رہا ہے کہ ٹھائیس نومبر گزرے تو اب تک جو لوگ نام نہیں بھی لیتے تھے ویٹس ایپ میں بھی نام لیتے وہ گبراتے تھے در خوف تو نکل گیا وہ سریام کھڑے ہو ان کو وہ کہیں جو لوگ ان سے سننا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں ابھی بھی وقت ہے معاملات کو بہتر کریں اس کا کوئی نوکو لیکن یہ جو اگلے تین چار دن ہے بڑے اہم ہے بہت اہم دن ہے انشاءاللہ کل میں آپ کو کچھ بریکنگ نیوز وقت پر دوں گا اپنا خاص خیال رکھیں اگری ویڈیو تک کے لئے اجازے ہیں اور اچھا فیسے پاکستان آج ورلڈ کپ ہار گیا ہے چلیں بارہ لیے بھی اللہ کی مرضیت میں کوئی نوکو بہتری ہوگی اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ